ناظرین اسلام علیکم پراپٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل کچھ دنوں پہلے گورنمنٹ نے فنانس بل جو پیش کیا قومی سیملی میں جس کے اوپر بڑا وائیویلہ ہوا وہ دراصل بل تھا کیا گورنمنٹ کے اوپر آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر ہے اسی لیے گورنمنٹ مختلف چیزوں کے حوالے سے ٹیکس بڑھانا چاہتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہو گیا ہے کہ سات سو ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے مزید ٹیکس لگانے ہیں لوگوں کے اوپر اور تب جا کے وہ شرعہ جو ہے نا مقرزہ فردر جو ہمارا ہے وہ چلے گا فردر ملے گا اور بارہ جنوری کو انفیک پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہونی ہیں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھتے تھے نا تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کوئی کمیٹمنٹ کرتے تھے تو وہ ہم ایک ہماری کمیٹمنٹ کو اون کر لیتے تھے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسا ہوا لیکن اب کیونکہ ہم نے کرز بہت لیا ہوئے اور ہماری جو کرز کی اکانومی ہے وہ ایسی خطرناک ہے کہ کسی کو بھی جو بھی فینینشل نولیج علم رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر کسی ملک نے اتنا کرزہ لیا اور ہر سال اس نے ساڑھے بارہ عرب ڈالر جو ہے وہ پرانے کرزے اور ان کا سود واپس کرنا ہو تو آگے کرزے لیتے ہوئے ان کو کتنے دکت ہوگی اور کس طرح سے وہ واپس کریں گے تو یہ ہر بندہ جانتا ہے تو اس لیے آئی ایم ایف کے جو لوگ ایکسپورٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اب جتنا کرزے لینے تھے وہ پچھلی حکومت میں ہی لے چکا ہوا ہے اس کے مقابلے میں جو اب فردر کرزے پاکستان کی ضرورت ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اس کو واپس کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ سختی سے کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ساتھ سو ارب روپے کے آپ نئے ٹیکس لگائیں اسی لیے گورنمنٹ فنانس بل لے کر آئی اور یہ ٹیکس مختلف شعبے میں لگایا گیا اور جن شعبے میں لگایا گیا اس میں ایک عاد کے علاوہ باقیوں میں لگنا بنتا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا تو پھر ٹیکس لگایا ہے اب آپ دیکھئے کہ تقریباً ایک سو ساٹھ ارب کا جو ٹیکس لگا ہے وہ لگایا ہے عدویات کے اوپر یعنی عدویات کا جو خام مال آتا ہے نا دنیا بار سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سیونٹین پرسنٹ ڈیوٹی کر دی گئی ہے اور ایک سو ساٹھ ارب اس سے ٹیکس کٹھا ہوگا اب جب کہ یہ عدویات کے اوپر ٹیکس لگے گا تو پھر دوائیوں کی قیمتیں بڑھیں گی اور دوائیوں کی جب قیمتیں بڑھیں گی تو عام آدمی افیکٹ ہوگا لیکن عرص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہاں کیسے کریں یہ بڑا مشکل ہے تو لہٰذا اس کے خام مال کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک سو ساٹھ ارب روپیہ گورنمنٹ کو کٹھا ہوگا یاد رہے کہ سات سو ارب کے ٹیکس جو ہیں وہ پورے کرنے دیں اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ایک اور ٹیکس لگایا ہے جس سے اس کو ایک سو بارہ ارب روپیہ کٹھا ہوگا وہ اس چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے کہ جس کے اوپر وہ ایکسپورٹ بڑھانا چاہتی تھی کہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو باہر سے جو مشینری آ رہی تھی تو بجٹ میں اس کے اوپر تھوڑی چھوٹ دی تھی کہ باہر سے مشینری آئے پاکستان میں وہ مشینری لگے اور اس کے اوپر لوگ پرڈیوز کریں پرڈکشنز بڑھیں اور اس ویسے ہماری ایکسپورٹ ہوں اور اس ویسے ہمارے پاس فارن ایکسچینج آئے لیکن اب اس منی بجٹ کے اندر اس مشینری کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور اس سے گورنمنٹ کو ایک سو بارہ عرب مزید اکٹھے ہوں گے جو کہ ساتھ سو عرب کٹھا کرنا یعنی ایک سو ساٹھ عرب عدویات کے خام مال کے اوپر ڈیوٹی لگانے سے اکٹھا ہوگا اور ایک سو بارہ عرب جو ہے وہ مشینری کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگنے سے اکٹھا ہوگا اچھا ایک اور شعبہ جس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے اور وہ پہلے گورنمنٹ اس کو بھی نکل اچھ کر رہی تھی کہ پاکستان میں الیکٹرک کار آئے تاکہ جو ہماری فیول کی بہت بڑی امپورٹ ہے اس کے اوپر ہمارا ہم اس کے اوپر ختم ہو اور ہم الیکٹرک کار اور بیٹری پہ چلنے والی کار اور اس چیز پہ اوپر زیادہ آئیں تاکہ فیول کا جو ہمارا امپورٹ بجٹ بل ہے وہ کم ہو لیکن اس منی بجٹ میں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا یعنی کہ اگر آپ الیکٹرک کار امپورٹ کریں گے تو ایک لاکھ سے لے کے چار لاکھ تک اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے یہ ساری تینوں چیزیں آلماسٹ ہوئی ہیں جو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کی انہیں کوشش کی تھی لیکن آئیم آف نے پریشر ڈالا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ بارہ جو جنوری ہے اس کو بیٹھنا ہے تو یہ سارے اقدامات آپ کو کرنے ہوں گے اس کے علاوہ اکتر اروپے کا جو ٹیکس لگایا ہے یہ ٹیک ٹیکس لگایا ہے یہ ان چیزوں پر ٹیکس لگایا ہے جس میں کاؤسمیٹک ہے جس میں امپورٹڈ چیز آتی ہے چوکلیٹس آتی ہیں لیکجری ایسی آئیٹم ہے کہ جو ہم جو یہاں پاکستانی یہ خاص کلاس جو وہ کنزیوم کرتی ہے ون پرسن ٹو اس کے اوپر اکتر اروپے کا ٹیکس لگایا ہے یہ پھر ریزنیبلی ٹیک ٹیکس لگایا ہے کہ یہ جو امپورٹ ہے اس کو کسی طرح بند کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو امپورٹس ہیں وہ کم تو اس پر ٹیکس لگایا ہے سیونٹی ون ارب روپیہ ادھر سے کٹھا ہوگا جو دو ارب روپے کا ٹیکس لگایا ہے وہ غریب طبقہ اس سے بہت متاثر ہوگا اور اس کے اندر آپ سوچئے کہ کمپیوٹر کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے لیپٹاپ کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے صلاحی مشین کے اوپر ٹیکس ہے ماچس تک کے اوپر ٹیکس ہے تو اس سے صرف دو ارب روپیہ گورنمنٹ کو ملے گا اور یہ بھی ٹیکس لگا ہے جو کہ ڈریکٹلی غریبوں پہ جائے گا عدویات والا بھی غریبوں پہ جاتا ہے ان فیکٹ کیونکہ امیر آدمی کو مہنگی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس پہ ٹیکس لگا ہے تو آئی ایم ایف کی جو شرط ہے کہ ساس و ارب کے ٹیکس لگائیں تو پھر ہم آپ سندھ بیٹھیں گے اور پھر کیونکہ ہماری وہ کریڈیبلیٹی وہ خراب اس لیے ہو گئے کہ ہم نے کرزے بہت لے لیا پچھلی ہے حکومت میں اور اب فردر کرزے لینے کی ہماری سطاعت ہی نہیں ہے لیکن اب وہ اس صورت میں کرزے دے رہے ہیں کہ جبکہ جو بھی کمٹمنٹ کہیں ہم اس کو اون کریں اس کے بعد وہ ہمیں فردر جو کرزہ دیں گے تو یہ تین سو بٹالیس عرب روپے کا جو کرزہ ہے اس بل میں جو ہے جو ٹیکس ہے تین سو بٹالیس عرب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ اس بل میں جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اور ابھی سات سو عرب کا پورا کنہ ہے اور ابھی وہ گومنٹ نے باقی جو کا جو ٹیکس ہے یعنی آپ سوچیں کوئی تین سو کچھ کے قریب جو عرب کا ٹیکس ہے اس کو ابھی پوسپون کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گومنٹ نے ریل سٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگایا تھا اور یہ جو جنوری جو ڈیسمبر کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا تھا اور جس کے اندر انہوں نے ٹیکس کی ویلیو بہت ہی بڑھا دی تھی یعنی کروڑ پہ کی پراپٹی انہوں نے کہا یہ تین کروڑ اس کی ریٹ ہے مارکٹ کا اور اس کو کہا جو پچاس لاکھ والی تو اس کو کہا ہے کہ اس کا نوے لاکھ روپیہ ہے یعنی تھوڑا سا تو بڑھ سکتا تھا یعنی پچاس والا ساٹھ پہ جا سکتا تھا لیکن نوے لاکھ پہ زیادہ تھا کروڑ والا ایک کروڑ بیس لاکھ پہ یا تیس لاکھ پہ جا سکتا تھا لیکن کروڑ والی پراپٹی کو تین کروڑ کرنا زیادہ زیادہ تھی تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ٹیکس بنایا تھا تاکہ ان کی کوشش تھی کہ یہ جو ساتھ سو عرب ہے یہ ادھر سے کس طرح سے کٹھا ہو جائے لیکن جو ریل سٹیٹ پروفیشنلز ہیں ہم لوگوں نے جو اس انڈسٹری سے بابستہ ہیں انہوں نے بہت اتجاج کیا اس کے بعد گورنمنٹ نے اس ٹیکس کو ابھی روک دیا ہے اور ابھی وہ جو بڈیز ہیں ان کی یونینز کی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر پورے مذاکرات ہوں گے تو پھر اس کے بعد ٹیکس کے حوالے سے اس پہ بات ہوگی تو جو یہ جو ٹیکس بچایا ہوئے میرے خیال سے یہ ادھر سے پورا کریں گے لیکن کیونکہ آئیم ایف نے کہا کہ بارہ طریق تک ہمیں آپ نے یہ بالکل کریئر بتا دینا ہے کہ کدھر آپ نے ٹیکس نہ ہے یہ ساس ہو اور اب کیسے کٹھا ہوگا تو پھر وہ جو ہمیں کرز ہوگی کس ہے وہ کانٹینیو کریں گے اور اس کے اوپر ہمارے بذاکرات ہیں ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کرز کی اکانومی ہے بری صورتحال ہے اس کے لیے ہمارے جو اوپر جو ٹیکس لگ رہے ہیں جس کے اوپر ہمارا تمام شعبے متاثر ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر فردہ ٹیکس لگتا ہے ٹیکس انفیکٹر لگتا لگنا اس طور پر چاہیے جب لوگوں کی آمدنی بڑھ رہی ہو تو وہ خوشی سے ٹیکس دے رہے ہو جب یہ ٹیکس لگتا ہے کہ جیسے عدویات کا راو مٹریل آنے پر ٹیکس لگ رہا ہے جو امپورنٹ مشینریہ اس کے پر ٹیکس لگ رہا ہے تو یہ بڑا لوگوں کو چکتا ہے تو یہ جو میں نے کہا آپ کو فینانس بل کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹس دے دیں کہ یہ گورنمنٹ کس طرح سے کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اور اس کی گورنمنٹ کی مجبوری کیا ہے اور کیسے کیسے وہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ساتھ سو اور اب کا جو ایم ایف نے کہا ہے وہ پورا کرے گی تو یہ جو ٹیکس ہے اس سے ہر ایک کی زندگی بہرحال متاثر ہوتی ہے اور ہم ایک غریب ملک ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کرزہ لیے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہے بہت نچ پیدا